پاکستان دنیا میں گنتی کے انچند ہی ممالک میں آتا ہے جس کا عالمی اموار میں بہت اہم کردار ہے ایسے میں جب پاکستان اور امریکہ کے مفادات اور مطلب ایک ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور جب مفادات تبدیل ہوں یا ٹکرانے لگیں تو پاکستان پر مختلف طرح کی پابندیاں آئیت کرنے میں امریکہ گم ہو جاتا ہے اور تعاون کم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے پاکستان کی عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے اور بائیس کروڑ سے بھی زیادہ آبادی رکھنے والا یہ ملک کتنا طاقتور ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اور اہم کردار اس کا بہترین جیوگرافیا ہے ایک منفرد اور بے مثال جیوگرافیای محلے وقوع رکھنے والا یہ ملک 1947 میں وجود میں آیا پاکستان جمال میں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا اور دوسری سوپر پاور کا عوضہ رکھنے والا ملک چائنہ سے جڑا ہوا ہے چائنہ کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کے لیے پاکستان سے گزرنا پڑتا ہے پاکستان کے مشرق میں بہارت موجود ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے بہارت کو مغرب اور وسط ایشیا تک تجارت کے لیے پاکستان کے راستوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا نوجوان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوان اور اکبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پینتیسوان بڑا ملک ہے وفا کی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہے جس کی تعداد چھے لاکھ بیس ہزار ہے عالمی رینکنگ میں بھی پاکستان کی فوج کو دنیا کی گیارویں سب سے بڑی فوج مانا جاتا ہے پاکستان کی فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے اندرونی نیٹورک کو دس سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا یاد رکھیں یہی چیلنج شام لبنان یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اور اسی طرح افغانستان میں موجود سترہ ملکوں کا فوج اتحاد اور امریکہ سترہ سالوں میں بھی مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا پاکستان دنیا کی ساتویں اور جبکہ بہارت دنیا کی چھٹی ایٹمی قوت ہے کلمہ کے نام پر بننے والا یہ ملک دنیا کے انچن ممالک میں سے ایک ہے جو کہ تھرڈ اور فور جنریشن کے لڑا کا تیارے بیری جہاز، آبدوزیں اور سیٹ لائٹ تک بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے